بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوماتیوب کے پیاری سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدیت کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین کیا آپ کے موبائل فون پر کبھی رات کے تین بجے کوئی کال آئی ہے تو یقیناً کسی کو بھی رات کے اس وقت کال نہیں آتی لیکن رات کے تین بجے اگر آپ کے موبائل فون کی گھنٹی بجنا شروع ہو جائے تو آپ کے خیال میں وہ کال کس لیے ہوگی یہ وقت ایسا ہے کہ ہر کوئی اس وقت نیند کے غلبے میں ہوتا ہے اس لیے اس وقت موبائل کا بجنا اہم ہو سکتا ہے ناظرین عموماً صبح صبح جو کال آتی ہے وہ کسی بری خبر کی ہی ہوتی ہے ہم بات کر رہتے صبح کے تین بجے کی تو یاد رہے کہ مختلف مذاہب میں صبح کے تین بجے کوئی خاص مقام حاصل ہے جیسا کہ عیسائی مذہب میں صبح کے تین بجے کا وقت وہ وقت مانا جاتا ہے جس وقت عیسائیوں کے نزدیک نعوذ باللہ صلی پر حضرت عیسی علیہ السلام کو پھانسی دی گئی جبکہ کئی مغربی ممالک میں اس وقت کو منہو سمجھا جاتا ہے لیکن اسلام میں اس وقت کا ایک انتہائی مقام ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندے سے پوچھتا ہے کہ جو مانگو گے وہ میں پورا کروں گا یہ وقت تحجد کا وقت ہوتا ہے ناظرین اس وقت کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اس وقت میں مانگی جانے والی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے آج کی ویڈیو میں ایسے شخص کی بات کریں گے جس کی آنکھ رات کے اس پہل پر کھلتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو تحجد کے فضائل بھی بتائیں گے ویڈیو انتہائی آمیت کی حامل ہے لہٰذا اسے اسکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئند اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن ملتا رہے ناظرین بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی آنکھ اکثر رات کے وقت کھل جاتی ہے اور یہ وقت رات کے تین بجے کا ہوتا ہے یہ لوگ اس بات سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ بات پریشان ہونے کی نہیں ہے بلکہ مسلمان ہونے کے ناتے اگر اس بات پر غور کیا جائے تو یہ اس انسان کی خوش قسمتی ہے جس کی آنکھ روزانہ رات کے اس پہر کھلتی ہے ناظرین اگر آپ کی آنکھ رات کے اس پہر روزانہ کھلتی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں اور رحمت کے فرشتے آپ کو اس پہر جگاتے ہیں تاکہ آپ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنے رب کو رازی کریں یہ پہر یہ وقت بہت ہی مبارک ہوتا ہے اس پہر میں جس کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا نصیب ہو گیا تو اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی لیکن افسوس کہ آنکھ کھلنے کے باوجود بہت کم لوگ ہیں جس پہر اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے اس وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں یاد رہے یہ وقت بھی بہت مبارک وقت ہے بہت اقیمتی وقت ہے جیسا کہ پہلے بھی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ یہ ایسا مبارک وقت ہے کہ جس وقت میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور اپنے بندوں کو مخاطب فرما کر کہتا ہے ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں لیکن افسوس کہ انسان اس وقت خواب خرگوش میں مصروف ہوتا ہے شیطان اس کو دوبارہ نیند کے چکر میں ڈال دیتا ہے حالانکہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اٹھو اپنے رب کے سامنے سجدہ دو اور آپ کی آنکھ کا اس پہر میں کھل جانا بھی اس بات کا علارم ہے کہ آپ کا رب آپ کو موقع دیتا ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو رازی کر لو لیکن آنکھ کھلنے کے باوجود تحجد کے لیے نہ اٹھنا یہ ہماری محرومی ہے ہماری بدقسمتی ہے ناظرین یہ بات آپ کے لیے خوش آئند ہے کہ آپ کی آنکھ اس وقت میں کھلتی ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑی سی ہمت کی جائے اور بستر کو چھوڑ کر وضو کیا جائے اور اللہ کی رضا کے پیش نظر دو چار یہ جتنی توفیق ہو تحجد کی نماز پڑھ لی جائے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائے اس مبارک وقت میں تلاوت اور اللہ کا ذکر کیا جائے یاد رہے کہ یہ وقت یک سوئی کا وقت ہوتا ہے جس میں بندہ اپنے رب سے مناجات کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں کو آسانی سے یاد کر کے اللہ سے ان کی معافی مانگ سکتا ہے ناظرین جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ کا کوئی بندہ اس وقت میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ کو اپنے بندے پر پیار آتا ہے اور اللہ اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے کہتا ہے کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تحجد پڑھنے والے کے چہرے پر نور کیوں ہوتا ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تحجد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب اتا فرماتا ہے اور اس کو اپنے نور سے نور اتا فرماتا ہے اس لئے اس کا چہرہ باقی لوگوں کی نزبت زیادہ روشن ہوتا ہے ناظرین اگر آپ اس نماز کو معمول بنا لیں اور اس آنکھ کے کھلنے پر ہمت کرنے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے آپ کی زندگی پر سکون ہو جائے گی آپ کی پریشانی اللہ کے فضل سے دور ہو جائیں گی محترم ناظرین اس وقت کی نماز کو نماز تحجد کہا جاتا ہے اور اس وقت کی اس نماز کی بڑی فضیلت ہے اس نماز کی فضیلت کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ان فضائل کو سن لینے کے بعد آپ انشاءاللہ اس وقت کی آنکھ کھلنے کی شکایت نہیں کریں گے بلکہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ اس مبارک وقت میں اٹھ کر یہ نماز ضرور ادا کریں گے تحجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل ترجمہ ہے اور رات کے کچھ حصے میں تحجد پڑھ لیا کرو جو آپ کی حق میں زائد چیز ہے کیا عجب کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے ناظرین مقام محمود مقام شفاعت ایک کبرا ہے جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے برعوایت ابن کسیر و احمد ناظرین مذکورہ ارشاد باری تعالیٰ کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے دو رکعات چار رکعات چھے رکعات یا آٹھ رکعات جس قدر طاقت اور فرصت ہو دل کی رغبت ہو پڑھ لیا کریں تحجد کا ثواب مل جائے گا یاد رہے تحجد کے لئے کوئی خاص صورتیں نہیں جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کریں ناظرین ہم آپ کو تحجد کے فضائل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بتائیں گے لیکن پہلے تحجد کے وقت کے حوالے سے چند سائنسی تحقیقات اور فوائد آپ کو بتاتے ہیں ناظرین یاد رہے کہ تحجد کا وقت اپنی ماضی کی زندگی کا محاسبہ کرنے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کا بہترین وقت ہے کیونکہ اس وقت انسان کی یاد داشت کی صلاحیت اپنے عروج پر ہوتی ہے انیس سو نبی کی دہائی میں امریکہ کی سائنسی جریدے میں ایک ریسرچ چھپی تھی جس میں انسان اور جانوروں کے دماغوں پر برکی الیکٹروڈ لگا کر نیند کے دوران ان کے دماغوں کا تجزیہ کیا گیا اس تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ نیند لینے کے بعد انسانی یاد داشت کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اس لحاظ سے رات کی آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر تحجد کی نماز ادا کرتا ہے تو دعا کے دوران اپنی ماضی کی کوتائیوں کو رات کی خاموشی میں بہ آسانی یاد کر سکتا ہے ان پر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ سکتا ہے آئندہ کے لئے اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر سکتا ہے ناظرین تحجد کی نماز اور گریہ اوزاری تب ہی نفع بخش ہو سکتے ہیں جب انسان رزق حلال کا احتمام کرتا ہو اور اس کے گھر میں سب لوگ رزق حلال کماتے ہوں اس لئے چاہیے کہ ہر انسان حرام سے خود کو بچائے ناظرین تحجد کے وقت اٹھنے کے طبی فوائد بھی ہیں جو سائنس نے بیان کیے ہیں کہتا ہے کہ رات کی آخری گھڑیوں میں اٹھ کر تحجد ادا کرنے سے ویسے تو وہ تمام میڈیکل فوائد حاصل ہوتے ہیں جو ہر نماز میں حاصل ہوتے ہیں مثلا جسم کے پٹھوں اور جوڑوں کی ورزش ہوتی ہے سجدے کی وجہ سے چہرے کے مساموں میں خون کی گردش بڑھتی ہے انسان میں جمع شدہ بلغم کا اخراج ہوتا ہے اسی طرح سجدے کی حالت میں دماغ کو زائد خون پہنچتا ہے جو اس کی نشنومہ کے لئے اہم کردار ادا کرتا ہے ناظرین مسلمان کے لئے تو قرآن و حدیث میں موجود فضائل ہی کافی ہیں لیکن آج کی سائنسی نامال پر تحقیقات کر کے وقتاً فوقتاً سائنسی فوائد بھی بیان کرتی رہتی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ تحجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے صالح لوگوں کی یہ عادت تھی یہ تمہیں خدا سے قریب کرتی ہے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے تمہارے گناہوں کو مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے ناظرین اس حدیث میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حدیث جس صحابی نے روایت کی ہے یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کا اس حدیث پر خود اتنا عمل تھا کہ انہوں نے بہت لمبی عمر پائی بعض روایت کے مطابق ایک سو پچاس سال اور بعض کے مطابق دو سو پچاس سال ناظرین آپ نے تحجد کے سائنسی فوائد ملاحظہ کیے آئیے باپ کو تحجد کی فضیلت میں بیان کی گئی چند احادیث بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تحجد ہے برعبائت مسلم و عبودعود حضرت عبداللہ بن سلام جو تورات کے زبردست عالم تھے مدینہ منورہ میں حضور اقدس کی خدمت میں حاصر ہوئے اور چہرہ انور دیکھ کر یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے وہ کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلا کلام جو آپ کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا جس کا ترجمہ یہ ہے اے لوگو سلام کو پھیلاؤ لوگوں کو کھانا کھلاو رشتہ داریوں کو جوڑو اور رات میں تحجد کی نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤگے برعبائت ترمزی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی رات میں نماز تحجد زیادہ ہوگی اس کا چہرہ دن میں زیادہ حسین ہوگا ابن مانچا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تحجد ضرور پڑھنا چاہیے اس لیے کہ یہ تمہارے سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے ترمزی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھے اور اپنی گھر والی کو بیدار کرے اور دونوں نماز تحجد کی دو رکعتیں پڑھیں تو ان دونوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں لکھا جائے گا نسائی ایک اور حدیث میں چند خوش نصیبوں کا ذکر ہے جن کے تین انامات ہیں نمبر ایک خدا ان سے محبت کرتا ہے نمبر دو ان کے سامنے ہستا ہے اور نمبر تین ان سے خوش ہوتا ہے ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کی خوبصورت بیوی ہو امدہ نرم بستر ہو اور وہ ان کو چھوڑ کر رات کو نماز تحجد کیلئے اٹھے اس کے بارے میں خدا خود فرمائے گا کہ اس نے اپنی خواہش کو چھوڑ دیا اور میرا ذکر کیا حالانکہ اگر یہ چاہتا تو سو جاتا تبرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک محل ہے جس کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا حضرت ابو مالک اشعری نے پوچھا یہ کس کو ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جو شیرین کلام ہو اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو اور نماز تحجد میں کھڑے ہوئے رات گزارتا ہو جبکہ لوگ سو رہے ہوں تبرانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر سے جوڑا اور نیچے سے سونے کا گھوڑا نکلے گا اس کی زین اور لگام موتی اور یاکوت کی ہوں گے نہ تو وہ لید کرے گا نہ پشاب اس کے کئی پر ہوں گے حد نظر پر اس کے قدم پڑیں گے پھر اہل جنت اس پر سوار ہوں گے تو وہ ان کو لے کر اڑے گا جہاں جانا چاہیں گے یہ شان دیکھ کر ان سے نیچے والے درج جنتی کہیں گے اے رب تیرے بندے اس مرتبے پر کیوں کر پہنچے تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ لوگ رات میں نماز تحجد پڑھتے تھے اور تم لوگ سوتے رہتے تھے یہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور تم کھاتے پیتے تھے یہ خرچ کرتے تھے اور تم بخیلی کرتے تھے یہ جان کی بازی لگاتے تھے اور تم بزدل بنے رہتے تھے ابن ابی الدنیا ناظرین اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ رات کو آنکھ کھلنے پر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس کو غفلت کی نظر کر دیتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین